موسیقی السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ بہت ہی زبادہ سٹیش ڈریس ڈیزائنگ آئیڈیاز سو یہ ہے جی میری فرس شیئر جو میں نے ایڈنڈروپ سے بائی کیا ہے کھڈر سرف کے ساتھ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پرائیس ڈیٹیلنگ ان ایویتنگ تو اس شیئر کو میں نے ایڈنڈروپ سے بائی کیا ہے اور اس کی اوریجنل پرائیس جو تھی وہ تھی 2,990 بر ڈسکاونٹڈ پر یہ مجھے ملیا 2,250 بلیک ان یالو کنٹراس کے ساتھ اس کی سٹیچنگ مجھے بہت پسند آئی پرائیس پیس کی بلکل ریزنیبل تھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سٹیچنگ اس کو کس طرح سے سٹیچ کیا گیا ہے وی شیپ نیکلین کے ساتھ کچھ اس طرح سے اس کی نیکلین ہے نیکلین پر اس طرح سے یہ پیچ اٹیچ کیے گئے ہیں کنٹراس میں بلیک کلر کے ساتھ سو اوورال اس کی جو لک ہے وہ کافی اچھے کرتا سٹائل شیئر ہے تو اس لئے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں سلیوز کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے سٹاف پرینٹنگ ڈیزائننگ اوورال بہت سا بردست ہے اس شیئر کی سو اب ہم اس کی سلیوز کی ڈیزائننگ چک کر لیتے ہیں کہ سلیوز کس طرح سے دیزائننگ کی گئی ہے سلیوز پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیوز سٹریٹ سیمپل سلیوز ہیں لیکن اس کے آگے کچھ اس طرح سے یہ بلیک کلر کے سمال سائزز میں 3-3 پرلز اٹیچ کیے گئے ہیں جس سے اس کے لئے کچھ اٹیچ کیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال سیمپل سٹریٹ سلیوز ہیں اور یہ یلو کلر کا ایک پیچ اٹیچ کیا گیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کے دامن کی دیزائننگ کے دامن پر کس طرح سے دیزائننگ کی گئے ہیں تو تیل سٹائل میں یہ شیئر ہے تو اس طرح سے جو اس کی فرنٹ ہے وہ راؤنڈ شیپ میں اس کے فرنٹ کی ڈیزائننگ ہے اور بیک پر جو ہے اس طرح سے یہ یلو اور بلیک کنٹراس میں ایک پیچ اٹیچ کیا گیا ہے اور سائز پر اس طرح سے چاک پر بلیک کلر کے ساتھ پائپنگ کی گئی ہے سو اب چلتے ہیں اپنے نیکس ڈیس کی طرف تو یہ ہے جی نیو شرٹ جو میں نے بن حبیب برینڈ سے بائی کی ہے ای جسٹ ہوپ کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ ان کے آوٹلٹ پر جا کر یا آن لائن آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں اس کی سٹیچنگ پرائیس اینڈ ڈیٹیلنگ تو یہ میں نے بن حبیب برینڈ سے بائی کی ہے اور اس کی اریجنل پرائیس جو تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی سٹیچنگ پرائیس پر یہ مجھے مل گئی ہے سفتہ سٹیچنگ پرائیس پر یہ مجھے مل گئی تھی اب چیک کر لیتے ہیں اس کی سٹیچنگ بینڈ شیپ کے ساتھ یہ راؤنڈ کٹ کے ساتھ کچھ اس طرح سے اپن سٹیل شرٹ سٹیچ ہوئی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپن شرٹ ڈیزائننگ کی گئی ہے تو اس طرح سے پھر سینٹر میں یہ لوبز بنا کر پرلز اٹیچ کی گئے ہیں توٹو پرس کے ساتھ کچھ کچھ ڈسٹنس پر یہ اس طرح سے یہ پرلز اٹیچ کی گئے ہیں اور نیچے سے پھر اس طرح سے کٹ لگا کر یہ آپن شرٹ ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کی سٹیچنگ کی سٹیچنگ یہ بھی کرتا سٹائل ہے اس لئے اس کے سٹریٹس سیمپل سٹیچنگ ہیں کلر کمبینیشن بھی بہت سا بردست ہے اوورال یہ بھی شیٹ بہت اچھی لگی تھی اب چلتے ہیں اس کے دامن کی ڈیزائنگ پڑھ کے دامن کو کس طرح سے سٹیچ کیا گیا ہے تو سٹریٹ اس کا جو دامن ہے وہ بھی سمپل ہے پیچ اٹیچ کیے گئے ہیں اور اس طرح سے ڈاگ گری شیٹ کے ساتھ پائپنگ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو ای جس ٹھوپ کہ آپ کو یہ شیٹ بھی ضرور پسند آئی ہوگی چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیس کی طرف سو یہ ہے ہماری نیکس شیٹ جو میں نے اگین بن حبیب برینڈ سے بائی کی تھی سو اوورال لک پہلے اس کی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں پھر چلتے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ کی طرف سو یہ ہے جی راؤنڈ شیپ میں اس کی نیک لائن ہے دن وی کٹ کے ساتھ بین اٹیچ ہے میں نے یہ بائی کی تھی پرائیس جو تھی اس کی وہ کچھ اس طرح سے تھی ون تھری تھاؤنڈ ٹو ہنڈڈ نائنٹی کی اس کی اوریجنل پرائیس تھی لیکن مجھے یہ ڈسکاونٹ پرائیس پر ون تھاؤنڈ سکس ہنڈ فیفٹی کی ملی تھی تو ریجنیبل پرائیس میں بہت ہی زبردست شیٹ مل گئی تھی پلر کمبینیشن آپ دیکھ ستے ہیں کتنا زبردست پنگ شیئر کے ساتھ پرینٹیڈ شرٹ ہے یہ اور اس کا سٹف لائٹ کا دردہ نیکلین پر کچھ اس طرح سے کنٹراس میں بلیک پینک اور گرین شیٹ کے ساتھ یہ میررز اٹیچ کیے گئے ہیں جس سے اس کی لوگ اور بھی زیادہ انہینس ہو رہی ہے سلیوز کی بات کریں تو سلیوز سیمپل سٹریٹ سلیوز ہیں پرینٹیڈ سلیوز ہیں کچھ اس طرح سے یہ بورڈر لائننگ میں اٹیچ کیا گیا ہے کنٹراس میں گرین اور پینک کے ساتھ اب دیکھ لیتے ہیں اس کے دامن کی ڈیزائننگ دامن کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے سلیوز سٹریٹ دامن ہے اور اس کے سائٹ چاک ہیں اس پر کچھ اس طرح سے ڈاک پینک شیٹ کے ساتھ پائپنگ کی گئی ہے اگر آپ کو یہ بھی شیٹ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ سکرین شیٹ لے لیں سٹیچ کروانا چاہتے ہیں سٹیچ کروانا لیں اس طرح سے اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بن حبیب آٹلیٹ یا پھر ان کی آن لائن ویب سائٹ ویزیٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں پر نیکس ٹریس کی طرف یہ ہے نیکس ٹریس پرپل شیٹ کے ساتھ اور پرنٹنگ کے ساتھ یہ بھی میں نے ایڈن روپ سے بائی کیا ہے سب سے پہلے اس کی اوڑا لک چیک کر لیتے ہیں یہ ہے اس کی اوڑا لک اب دیکھ لیتے ہیں ایڈن روپ سے اس کو بائی کیا تھا اس کی اوڑیجنل پرائیس کچھ اس طرح سے تھی سکس آزار نائن ہنڈرن نائنٹی بر ڈسکاونٹڈ پر مجھے یہ مل گیا تھا انلی تری تھاؤزارن فور ہنڈرڈ تو یہ بہت ہی دبادست پر تھری پیس سوٹ مجھے مل گیا تھا سٹف جو ہے اس کا کیمریک سٹف ہے نیک لین جو ہے اس کی راؤنڈ شیپ نیک لین کے ساتھ یہ اس طرح سے امبرایڈیٹ پیچ اٹیچ ہے وہ بھی کنٹراس میں اورنج کلر کے ساتھ بہت ہی زبردست جو ہے اس کی لک تھی جس کا کلر بہت پسند آیا تھا ونٹر کے لحاظ سے یہ کلر بہت زبردست ہے اور آج کل ان بھی بہت زیادہ ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کی سلیوز کی ریزائننگ کرتہ سٹائل شرٹ ہے یہ بھی تو اس لئے پھر اس کی سلیوز کی دیزائننگ بھی کچھ اسی طرح سے ہیں سیمپل سٹریٹ سلیوز ہیں آگے کنٹراس میں لائننگ میں اورنج اینڈ لائٹ گریئی شیٹ کے ساتھ پیچ اٹیچ کیا گیا ہے دونوں سلیوز کی آگے اوورال پرنٹنگ ہے اس کی سٹف بہت زبردست ہے تو اس کے دامن جی دیزائننگ اب چیک کر لیتے ہیں دامن پر بھی اسی طرح سے سیمپل سٹریٹ سلیوز کی طرح ہی پیچ اٹیچ کیا گیا ہے سائیڈ پر جو چوک ہیں وہ سیمپل ہیں کوئی بھی پائپنگ کو درہ اٹیچ نہیں کی گیا ہے سو اوورال یہ بہت زیادہ ریزنیبل پرائس پر مجھے یہ اڈریس مل گیا تھا جسٹ ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اس کی ڈیزائننگ تو دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈراؤزر تو تراؤزر جو ہے وہ بلکل ساتھ سیمپل سیم شیڈ میں پرپل شیڈ میں ہی ڈراؤزر ہے ڈراؤزر پر کوئی بھی ڈیزائننگ نہیں چاہی دوبتٹی کی اب اس کی دیکھ لیتے ہیں دوبتٹا کیس طرح سے تو کنٹراسٹ میں اس کا جو ہے وہ دوبتٹا ہے ملٹی کلرز جس سے اس کی لوگ کو اور بھی دادہ انہینس ہو رہی ہے تو اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اندروں ویب سائٹ وزیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی میری کچھ ڈریسز کی آئیڈیاز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ